بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں سیکھیں گے کہ گلوکو میٹر یعنی شگر چیک کرنے والی مشین اس کو کیسے یوز کرتے ہیں تو اگر تو آپ آج یہ پوری ویڈیو دیکھتے ہیں تو ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ یہ مکمل طور پر سیکھ جائیں گے کہ شگر والی مشین یعنی گلوکو میٹر کو کس طرح استعمال کرنا ہے تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں آپ بوکس دیکھ سکتے ہیں تو اسے اوپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہے تو سب سے پہلے ہمارا بلوکو میٹر مجھوٹا یعنی شگر چیک کرنے والی مشین تو مزید اوپن کرتے ہیں بوکس کو اور دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ایک پین مجھوڑ ہے تو بیسیکلی اس کے اندر یہ پنز لگیں گی بلوکو میٹر کی میں ابھی آپ کو لگا کے بھی دکھاتا ہوں ٹھیک ہے تو ان کو بھی ابھی سائیڈ پہ رکھتے ہیں اور مزید دیکھتے ہیں کہ اس چھوٹے سی شیشی کے اندر کیا ہے بیسیکلی یہ اس شیشی کے اندر سٹریپس ہے جن کے اوپر بلوک لگاتے ہیں میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹریپس ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ جو آپ کو سنگل سائیڈ نگر آرہی ہے اس کی سنگل سی لکیر سی نگر آرہی ہے اس کے اوپر بیسیکلی بلوک لگانا ہے اور جو دوسری سائیڈ وہ مشین میں لگانی ہے باقی اس کے اوپر نا یہ کوڑ لکھا ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹریپل تھری کا کوڑ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے مشین کے اندر سکتے ہیں اس پہ بھی کوڑ لکھا ہوا ہے جب یہ نئی ملے گی نا آپ نئیوں خرید کر لائیں گے تو یہ یو ایس بھی آپ کو اس کے ساتھ ملتی ہے آپ نے وہ یو ایس بھی اس میں لگانی ہے یعنی ہر دفعہ جب آپ یہ شیشی خریدیں نئی ملے گی وہ آپ نے مشین میں لگا دینی ہے ٹھیک ہے تو آپ کی مشین جو ہے وہ صحیح کام نہیں کرے گی تو یہ لازمی دور پہ آپ نے کھیا رکھنا ہے باقی اب آپ کو پین لگا کے دکھاتے ہیں کہ کیسے لگانی ہے یہ آپ پین دیکھ سکتے ہیں اس پہ مختلف نمبر لکھے ہوئے اس کے بارے میں بھی ابھی آپ کو بتاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ اب پہلے اوپن کر لیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے اس کو فائف نمبر پہ سٹ کیا ہوا تھا آپ نے بھی اس کو فائف پہ رکھنا ہے ابھی پہلے پین لگا لیں پھر میں آپ کو آسان لفظوں میں بتاتا ہوں کہ اس کو آپ نے سٹریم پہ سٹ کیوں رکھنا ہے تو یہ دیکھیں پین آپ نے کیسے لگانی ہے بڑے ہی آرام سے ہلکے سے آپ نے پین پرس کر دینا ہے اور یہ دو زفا بھوما کے وہ آپ نے اس کا جو کیپ ہے اسے اتار دینا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں یہ پین لگ گئی ہے بڑے ہی احتیاط کے ساتھ آپ نے کیپ لگانا ہے کیپ لگانے کے بعد اس کو بند کریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر سے لیٹل بہر آئی ہوئی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ اس کا جی لوڈنگ والا حصہ ہے یہ اگر آپ اس کو ون نمبر پہ لے کر جائیں گے تو یہاں پر گیاب پڑے گا گیاب پڑے گا کہ بھی اندر چلی جائے گی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھی اندر چلی گی اب ہم میں سے واپس پانچ پہ لے کر آئیں گے دیکھیں کہ وہی بہر آگئی ہے اسی پر رکھنا ہے تو اسے آپ لوڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ لوڈ ہو گئی ہے اب اسے آپ شوہر چیک کر سکتے ہیں کسی کی بھی ٹھیک ہے تو اب ہم ٹرائی کرتے ہیں چیک کرتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ آگے کام کیسے کرنے جی سارا سمان ہمارا ریڈی ہے یہ ہم نے پین پکڑا اور جی اس فنگر کی آپ نے چیک کرنی ہے اس فنگر پہ رکھیں اس کا بٹن دبائے تو یہ دیکھیں جی اب یہ آپ نے کل کا پریس کرنا تھا کہ بلڈ نکل آئے اور صرف بلڈ کو یہ سٹریپ کے ساتھ ٹچ کرنا ہے یہ دیکھیں بلڈ سٹریپ پہ لگ گیا اس نے ہمیں ٹائم دے دیا یہ کچھ ٹائم کے بعد اب وہ ارجینل ریڈنگ بتا دے گا کہ کیا ریڈنگ بنی ہے کیا بلڈ میں گلوکوز کا لیول ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اب 283 ویلیو آگیا ہمارے بعد آپ نے بھی اسی طرح چیک کرنا ہے تو یہ طریقہ بیس چیلی چیک کرنے گا اور آئی ہو آپ کو سمجھ آگئی ہوئی کہ کیس طرح چیک کرنی ہے جی شگر تو اب ہم نے چیک کر لی ہے اب آپ اپنی سکرین کے سامنے ایک چارٹ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر چار ہی روز ہیں چار ہی کولم ہیں سب سے پہلے یہ چار گرین بوکسز جس پر نورمل لکھا ہوا یہ ہر ایک پیشنٹ کے لیے یعنی پیشنٹ تو نہیں کہیں گے ہر ایک شخص کے لیے جو نورمل ہے جس کو شگر نہیں ہے شگر کی بیماری نہیں ہے تو آپ ویلیز دیکھ سکتے ہیں جو دوسرا نمبر پہ یعنی بوکسز بنے ہوئے جہاں بھی لکھا ہوا ایمپیرڈ بلوکوز یہ جو پری ڈائیبیٹک پیشنٹ جو ہوتے ہیں یہ ان کے لیے یعنی یہ وہ پیشنٹ ہوتے ہیں جن کی جو بلیڈ میں شگر ہے وہ نورمل سے تو زیادہ ہے لیکن جو اریجنال شگر والا پیشنٹ ہے اس سے کم ہے یعنی یہ کہ دینجر زون میں کھڑے ہوئے ہیں یہ بورڈر لائن پہ کھڑے ہوئے ہیں انہیں شگر ہو سکتی اگر کسی کی ویلوز اتنی آ رہی ہیں وہ ڈاکٹر کو چیک کروا ہے ڈاکٹر سمجھوڑا کریں بہتر گائیٹ آپ کو ڈاکٹری کرے گا باقی جو تیسر نمبر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈ ڈاکسز میں وہ دو اسی پیشنٹ کے لیے جیسے شگر ہے تو اب یہ جو سب سے پہلے آپ کولم دیکھ رہے ہیں اس پر فاسٹنگ لکھا ہے یعنی کھانا کھانے سے پہلے پھر آفٹر ایٹنگ کھانا کھانے کے بعد اور تھرڈ والے میں لکھا ہوا ہے کہ کھانا کھانے کے دو سے تین گھنٹوں کے بعد تو اگر آپ کی جو بلڈ شگر لیول ہے وہ جب ایب نورمل آ رہی ہے تو آپ ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور ڈاکٹر کو چیک کرائیں آئی ہوپ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ شگر چیک کرنے والی مشین یعنی گلوکو میٹر کو کیسے یوز کرتے ہیں یہی تھا آج کی ویڈیو میں ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک